جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرشلین لاقو کروڑو تردو سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور آپ کی یاد پہ محترم سکولرز امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل سے خیروفیت کے ساتھ ہوں گے چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں ایڈوانس میں کہ جو کام آپ کو بھیجا جائے یا جو آپ کو پڑھایا جائے اس سے اکتانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا صرف ذمہ داری کے ساتھ ایک ٹارگٹ تیع کرنا ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب یہ ٹارگٹ تیع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ کام آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ہم میں نے کل بہت زیادہ نور صاحب کو نہیں بھیجے ان چیزوں کو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ پڑھنا ہوتا ہے تو اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں توجہ چاہیے اور توجہ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے باقی کل والا لیکچر بہت امپورٹنٹ تھا اس میں بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں اور آج ایک اور ڈسکشن کریں گے کہ ہم آپ کو ایک لیکچر جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بھیدے پہلے اور اس کے بعد ہم رات کو ہفتہ میں تین دن ایسے ڈسکشن کر لیں اور ایک دن سوال و جواب کی ڈسکشن ہو جائے تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بہت موثر انداز کے اندر ہم نے لے کے چلنا ہے اور اس بار میرا ٹارگٹ ہے کہ ہر اس پہلو کو ہم تیار کریں جو پہلو آپ کو لیکچر کے اندر کام آ سکتا ہے تو آج کا لیکچر بہت امپورٹن ہے اس کو توجہ سے سننا ہے آج بھی فکر ہی ڈاکٹر عثمان صاحب کی کلاس تھی مگر ڈاکٹر عثمان صاحب کے پاس وہ آج ریکارڈنگ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو کل تک انشاءاللہ وہ بھی کہہ لیں گے کیونکہ میں نے ہر لیکچر آپ کو ریکارڈ میں دے رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لائیو کلاسز میں نہیں آ پاتے اپنی مصروفیات کی بنیاد پہ یا ان کے کوئی جوائننگ کے مسائل ہو سکتے ہیں تو توجہ کرنی ہے آج کا لیکچر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو کچھ اس میں ٹاپک جو ہے وہ الفاؤد القبیر کے ہیں اور یاد رکھیں کد آپ الفاؤد القبیر انشاءاللہ ترہ پڑھیں گے الفاؤد القبیر اور امام شاہ وللہ رحمت اللہ لہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو پاکستان کے تمام پابلسس کمیشن میں شامل ہیں سندھ میں تو بقاعدہ ایک سو نمبر کا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے تو پنجاب کی اندر بھی امام شاہ وللہ رحمت اللہ لہ کے بارہ میں کم از کم چار سے پانچ نمبر کا پیپر آتا ہے یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الفاؤد القبیر اور امام شاہ وللہ رحمت اللہ لہ یہ کنفرم اور تیار پیپر ہے کہ آپ کو اتنے نمبر کا وہ پیپر آنے ہی آ رہا ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کتنا تیار کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو تسلی کے ساتھ تیار کریں گے انشاءاللہ تو اس کو بہت زیادہ امدانداز میں تیار کرنا ہے وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے کچھ میں نے آپ کو نمبر بتایا تھے کہ جو ضروری ہیں آیاتِ قرآنیہ کے جن کے نمبروں کی تعداد آپ نے آپ کو پتا ہونی چاہئے یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں بہت کم ہیں اس میں سے چند ایک میں چیزیں آپ کو بتا رہتا ہوں وہ آپ یاد کرتے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ سورہ بکرہ کی جو آیات ہیں وہ آخری آیات جو ہمارے سلیبس میں یہاں سے آگے آپ چلتی ہیں تو یہ آجات کونچے دو سو چوراسی دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی نمبر آیات ہیں اور ویسے بھی یہ رکو ہم سب کو یاد ہونا چاہئے اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے آیتِ زکاة مصارفِ زکاة یہ میں نے کل بھی بتایا آیتِ زکاة کہلیں مصارفِ زکاة یہ ساتھ نمبر آیت ہے اس کے بعد آئیتِ کورسی آئیتِ کورسی کا نمبر کونچا ہے یہ ہے دو سو پچپن نمبر آئے آئیتِ کورسی کا نمبر کیا ہے دو سو پچپن سورہ پاکرہ کے اندر ہے آیتِ زکاة سورہ توبہ کے اندر ہے اس کے بعد آتی ہے سب سے بڑی آئیتِ دعین قرآن کی سب سے بڑی آئیتِ دعین اس کو بولتے ہیں قرضے کے حوالے سے تو یہ آئیت ہے قرآن کی سب سے بڑی دو سو بیاسی نمبر آیت یہ بھی سورہ باقرہ میں موجود ہے یہ بھی سورہ باقرہ میں موجود ہے اس کے بعد ایک معروف آیت ہے جو میں نے کل بھی بتایا تھی آیت محاربہ آیت حرابہ یہ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 ہے تیتیس نمبر آیت ہے یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کے بعد ایک آیت رد تسلیز رد تسلیز لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثًا یہ آیت انٹریو میں سنی گئی ہے تو یہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 73 اس کے بعد ایک بڑی معروف آیت ہے آیت ہے ختم نبوت ختم نبوت والی جو آیت ہے اس کا نمبر ہے آیت نمبر 40 چالیس نمبر اور یہ آپ کو علم ہے کہ یہ آیت سورہ احضاب کے اندر موجود ہے سورہ احضاب میں ختم نبوت کا ذکر ہے سورہ احضاب میں پردے کی فرضیت کا ذکر ہے سورہ احضاب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں کا ذکر ہے سورہ احضاب میں متبنہ کے مسائل کا ذکر ہے سورہ احضاب میں جو انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے اس کے جو ظہار کے مسائل ہے اس کا ذکر ہے سورہ احضاب کے اندر جو ہے غزوہ خندق کا ذکر ہے سورہ احضاب کے اندر جو ہے حضرت اہلِ بیت کا ذکر ہے سورہ احضاب کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے تو یہ ایک تفصیل کے ساتھ سورہ احضاب پڑھنے والی ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ امدانداز میں یاد کرنا ہے اور خاص طور پر اس کا ذکر بھی سورہ احضاب کے اندر موجود ہے اس طرح آیتیں تقسیمِ وراست یہ آپ نے پڑھی ہوگی تقسیمِ وراست یہ گیارہ نمبر اور بارہ نمبر آیت ہے سورہ نساء کے اندر یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر امی فرحد دلونسا یہ وہ والی آیات ہیں یہ بھی آپ کو چند ایک آیات ہے جو آپ کو انٹرویو میں کام آسکتی ہے ٹیسٹ میں کام آسکتی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد حرمتِ سود پہ آج کل کے حساب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاپک ہے حرمتِ سود اس کے متبادل بھی یہ بتانے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دو سو پچتر نمبر آیت ہے یہ والی آیت اس کے بعد ہے فرضیتِ روزہ روزہ کی فرضیت یہاں پہ لکھ لکھتا ہوں یہ آیت نمبر ہے ون ایٹی فری ایک سو ترہسی نمبر آیت ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی آیت یہ آیت نمبر ہے فیفٹی سیون سورہ کونسی ہے یہ بھی سورہ احزاب ہے اس کے اندر ہے تو یہ صرف مقصوص آیات ہیں یہ آپ کو بتا دو کہ ان کے علاوہ کوئی آیات نہیں آسکتی اس لیے بس یعنی کہ آپ کو اگر پیپر میں کوئی پوچھا جائے تو آپ کو ان آیات کے علاوہ کوئی اور آیات کوئی پوچھی نہیں جائے گی تو خطبِ لبوت کا اشارہ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آیت نمبر جو ہے بتیس کے اندر بھی موجود ہے بیسے آیت نمبر مَا کَانَ مُحَمَّدٌ مَحَمَّدٌ عَبَا اَحَدِ مِمْ میں سوال ہو سکتے ہیں ٹیسٹ میں سوال نہیں ہو سکتا تو بھر ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات یہ ٹیسٹ کا سوال بھی بن جاتا ہے کہ تفصیل کا لفظی معنی کیا ہے ظاہر کرنا ظاہر کرنا کھولنا یہ اس کا ظاہری معنی ہے اور بے لقاب کرنا بے حجاب کرنا اسطلائی معنی سے مراد تفصیل سے مراد قرآن مجید کے معانی کو واضح کرنا ہے اور الاتقان میں الاتقان یہ علامہ جلال بن سیوتی کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ تفصیل ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول اسباب النزول آیات مکی اور مدنی محکم و متشابے اور ناسخ و منسوخ عام و خاص مطلق و مقید مجرم و مفصل احلام و حلال و حرام اور باد و وعید اور امر و نواحی سے جو بحث کی جاتی ہے یہ ایک لبی تعریف ہے جو امام جلال بن سیوتی نے کیا جس اس کا ایک پسے منظر آپ نے یاد رکھنا ہے باقی اس میں یاد رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے تعویر تعویر ایک نفعہ پیپر میں آیا ہوا ہے کہ اس کا لفظی معنی ہے تعویر کے لفظی معنی ہے لوٹنا کیا لفظی معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا لوٹنا اور رجوع کرنا یہ معنی آپ نے یاد رکھنا ہے تعویر کے معنی ہے کلام یا بات کی وضاحت کرنا تو آپ اس کو بھی ایک الفان میں سمجھ سکتے ہیں کہ تعویر کے جو اسطلائی معنی ہے کلام کے معنی مفہوم کی شناعت کرنا خواب و کلام کے موافق ہو یا مخالق ہو آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں صرف اتنی سی بات باقی یہ ٹوپک جتنے بھی ہیں یہ مارا ٹوپک ابھی ہے یہ ٹوپک الفاظ القبیر کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور جب الفاظ القبیر میں پڑھاتا ہوں تو الحمدللہ ایک ایک چپٹر کو ہم بڑی انداز پر ڈسکس کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیجوں گا کیونکہ کل کل کلاس ہوگی کل آپ کو دو تین لیکچر بھیجوں گا ایک ڈاکٹر نیمت اللہ میرانی صاحب کا لیکچر ہے امام شاہ واللہ رحمت اللہ پہ اور ایک الفاظ القبیر پہ ہے امام جو ڈاکٹر نیمت اللہ میرانی صاحب یہ سندھ میں اسسٹن پروفیسر اسلامیات کے سکھر میں تو وہ بھی ہمارے ادارے سے پڑھاتے ہیں الحمدللہ ہم سندھ کا سیشن لیتے ہیں تو ان کے بہترین ایک لیکچر ہے جو انہوں نے ڈسکسن کی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی لیکچر آپ کو کل بھیجیں گے آپ نے ان کو سننا ہے کیونکہ سننے سے انسان بہت علم حاصل کرتا ہے اور یہ پختہ علم ہوتا ہے یاد رکھئے گا اب نسخ القرآن سب سے پہلے نسخ جو ہے نسخ کے معنی کیا ہے یہ ویسے تو اس وقت پڑھا جائے گا مگر مزید ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں اس پر ابھی ڈسکس کرتے ہیں نسخ کا معنی ہے ازالہ کرنا یہ معنی یاد رکھنا ہے بس ازالہ کرنا مٹانا اس کا معنی ہے تعریف اس کی یہ ہے اچھا بعض وقت انٹریو میں یہ جو سوالات ہیں نا عربی کی دیفنیشن یہ پوچھ لیتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے عربی کی دیفنیشن پوچھ ہی جاتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کسی حکم شریع کو کسی شریع دریل کے ساتھ ختم کر دینا یہ نسخ ہے یہ مناہین العرفان کے اندر یہ تعریف موجود ہے اب نسخ کے اقسام ہیں وہ چار طرح سے چار صورتے ہو سکتی ہیں چار طریقے ہو سکتے ہیں جس سے نسخ ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن کا قرآن سے قرآن کا سنت سے قرآن کا سنت سے یہ جو چار طریقے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ نسخ ہو سکتے ہیں اس کے چار طریقے ہیں اور ایسے ہیں قرآن کا نسخ سنت متواترہ سے قرآن کا نسخ سنت احا سے اور سنت کا نسخ قرآن سے تو یہ چار نسخ کی اقسام ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں جو سوال آنے والا ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس میں منسوخ آیات کی تعداد ہے اور یہ کل اگر آپ میں سے کسی نے پیپر پڑھا ہو جو ابھی فیڈرل پابرسلز کمیشن میں کل میل کا پیپر ہوا ہے لیکشور آر اسلامیات کا اس کے اندر یہ سوال آیا ہوا تھا اب منسوخ آیات کی متقدمین اور متاخرین کے ہاں متقدمین اور متاخرین کے ہاں تعداد کیا ہے متقدمین کے ہاں اس کی تعداد پانچ سو بتائی جاتی ہے منسوخ آیات کی اور ایسے ہی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ تعداد معروف تعداد ہے وہ پانچ بتائی جاتی ہے کتنی ہے پانچ ویسے تو آپ کو کوئی ایک آیت بھی یاد ہونی چاہیے جیسا کہ سورہ انفال کے اندر آنا یہ والی آیت یہ جو وسیعت والی آیت ہے یہ بھی منسوخ ہے تو اس حوالے سے ہمیں ایک سورہ جو مجادلہ ہے اس کے اندر ایک آیت منسوخ ہے تو ہمیں کم از کم امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک دو آیات جو منسوخ ہے وہ ہمیں ضرور پتا ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے امام جلال الدین سیوتی کے ہاں جلال الدین سیوتی کے ہاں جو منسوخ ہے اب یہ یہاں پہ بڑا اقتلاف ہے تو آپ نے کل یہ بھی سوال آیا ہوا تھا جلال الدین سیوتی کے بارے میں ٹھیک ہے تو انیس آیات جو ہے وہ منسوخ ہے ٹھیک ہے ویسے زیادہ بیس اس کی بیس پہ ہے ٹھیک ہے بیس آیات ہیں مگر انیس آیات اگر پیپر میں آتے ہیں تو انیس آیات منسوخ ہیں اور ایسے ہی علامہ ڈاکٹر سبی سالے کے نزدیک جہاں وہ دس آیات جہاں وہ منسوخ ہیں تو یہ جو آیات ہیں اس کے جو مختلف نمبرز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بس اگر آج یہ یاد رکھ لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے کہ اس میں سے ایک نمبر کا سوال آپ کا ہو گیا اور انشاءاللہ اس میں سے ایک نمبر کا سوال آ جانا ہے یہ تنابی پڑھایا ہے اس میں سے ایک نمبر کا سوال آپ کو آ سکتا ہے سو اس کو آپ نے بہترین طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے مفسرین صحابہ کرنا منسوخ غرائب القرآن غرائب اس میں غریب اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ الفاظ جو نامنوس ہوں اجنبی الفاظ ان کا معنی جاننا یہ الفاظ غرائب القرآن کا علاقہ ہے قرآن کے اندر یہ موجود ہے اس کے بارے میں امام صاحب علیلہ رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر کا جو پانچوہ باب ہے فطر خبیر وہ قرآن کے لغت پہ ہے یعنی کہ الفاظ کی معنی کے تعیل پہ ہے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ پانچوہ باب لکھا ہے اور یہ بھی سوال کئی دفعہ ہے کہ امام صاحب علیلہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفاظ القبیر کے پانچوے باب کا عنوان کیا ہے یہ سوال آجاتا ہے یا حروف مقتعات کا ذکر الفاظ القبیر کے کس باب کے اندر ہے یہ سوال آجاتا ہے چوتھ باب میں ہے ایسے ناسف ہونسوخ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایسے علب المخاسمہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ الفاظ القبیر جو یاد کرنی ہے یہ آپ نے بہت انداز کے انداز کے انداز کرنی ہے اور انشاءاللہ طرح اس کے اوپر لیکچر بھی انداز میں ہی ہوگا اب دو سوال اور ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے کہ یہ وہ والے سوالات ہیں جو ایم فیل میں بھی آ سکتے ہیں تو مفسرین صحابہ کرام کے دو تین کے نام آپ کو یاد ہونے چاہئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سکسی ایٹ اجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہم جان سکتے ہیں سیدنا عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں سیدنا علی بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں اور باقی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں صرف دو تین صحابہ کرام کے نام یاد رہیں جن کا نام مفسرین کے اندر آتا ہے اب مفسرین جو ہے وہ تابعین اس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ جنرل کچھ صحابہ کرام کے بعد وہ ایک چین ہے نا یہ سب کو پتا ہے یہ صحابی کے بعد تابع تابع کے بعد توا تابع یہ ایک چین سب کو پتا تھا قریبا مفسرین تابعین حضرت اکرمہ اس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ حضرت عطا بن عبی ربا اس میں موجود ہیں حضرت سعید بن جبیل وہ یہاں پہ موجود ہیں حضرت تعوز یہاں پہ موجود ہیں محمد بن سرین یہ موجود ہیں معروف معروف صحابہ کرام اب یہاں پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے طبقات تصصیر میں سارے یہاں پہ بیان نہیں کروں گا یہ ہماری کتاب مثالی گائر کے اندر بھی یہ تصصیر کے ساتھ موجود ہیں آپ اس کو وہاں سے پڑ لیں گے تو یہ بھی چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے کافی ہوں گی اب یہ سوال نا ایم فل اور پی ایش ڈی کے ٹیسٹ میں بھی آ جاتے ہیں ایم فل پی ایش ڈی ٹیسٹ اچھا یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ انٹرویو کے بھی سوال ہیں اور یہ آپ کے ٹیسٹ کے بھی سوال ہے کہ اثاری تصصیر کیسے کرتے ہیں اثاری تصصیر ایسی تصصیر جس میں قرآن کریم کی ہر آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو جمع کر دیا جائے یہ اثاری تصصیر ہے جس میں نبی پاک قرآن کریم کی ہر آیت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہو صحابہ کا یا تابعین کا فرمان ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ کونسی ہے یہ اثاری تصصیر ہے اور اس پر بڑی بڑی تصصیر جو ہے وہ تصصیر ابن جرےر تبری کی ہے اور اسی طرح تصصیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر کی ہے یہ تصصیر کی کوئی کوئی اگزامبل بھی پوچھی جاتی ہے ہاں یہ سوال بھی آ جاتے ہیں کہ اثاری تصصیر کی مثال ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے اپشن آ جاتے ہیں تو آپ تصصیر تبری یا تصصیری بنے کثیر میں سے کوئی ایک اپشن ہے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کونسی تصصیر اس میں کے اندر شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فقی تصصیر قرآن کریم کی ایسی آیات جو فقی احکام پر مشمل ہے اور ان کی تصصیر پر مشمل فقی تفاصیر کہلاتی ہے یعنی کہ جو فقی تصصیر ہے فقی احکام پر مشمل ان اس تصصیر کو ہم کیا کہتا ہے یہ فقی تصصیر ہے اور اس میں احکام القرآن ایک معروف ہے احکام القرآن یہ ایک معروف تصصیر ہے رحمہ جس شاہد کی ہے اور احکام القرآن ابو بکر رازی کی بھی ہے اور ایسے ہی عدبی تصصیر ہے کلامی تصصیر دو تین دفعہ پوچھا گیا کہ کلامی تصصیر کون چی ہے ایسی تفاصیر جس میں اسلامی عقائد کو عقل کی روشنی میں لکھا جائے علامہ زمکشری کی الكشاف ہے اور امام فخر و دیراجی کی تفسیر کبیر جس کا پورا نام مفاتیت حل غیب وہ تفسیر اس موضوع پہ ہے کلامی تفسیر پہ اور بھی اس کی بہت زیادہ تفسیر ہیں اس کے لیے آپ جو مثالی گائیٹ کا جو پورشن ہے تفسیر والا اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پورشن بڑا اہم ہے بڑا اہم ہے اس کو ضرور آپ نے تیار کر کے جانا ہے اور ایسے ہی تاریخی تفسیر ہے تفسیر ایسی تفسیر جو قرآن کریم میں مذکور جو واقعات ہیں نبیوں کے واقعات ہیں اقوام کے واقعات ہیں اس پہ مشمل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تاریخی تفسیر ہے اس میں قصص القرآن حفظ و رمان سوہاروی کی قصص القرآن حفظ و رمان سوہاروی کی ہے ایسی نحوی تفسیر جو ہے ایسی تفسیر جس میں قرآن کریم کے نحوی مسائل کا ذکر کیا جائے مثلا اعراب القرآن یہ سوال بھی آ چکا ہے یہ سوال بھی آ چکا ہے اعراب القرآن ہے امام رازی کی عراب القرآن یہ آپ تفسیر یاد رکھنے ہیں کہ یہ نحوی تفسیر ہے ایسے لغوی تفسیر ہے مفردات القرآن یعنی ایسے جن میں قرآن کریم کے مفرد الفاظ کو لکھا جائے اور اس پہ تحقیق کی جائے اس کو کونشی تفسیر کہیں گے وہ تفسیر لغوی تفسیر ہے اور ایسے ہی تقلیدی تفسیر ہیں یہ مختلف تفسیر کی تفسیر کے طبقات ہیں جس کو آپ نے دیکھ رہا ہے تو یہ اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ پورشن آپ کا انٹریو کے حوالے سے اور ایمفل کے حوالے سے اور پبرک سرز کمیشن کے ٹیس کے حوالے سے آپ کا تیار ہو جائے گا انٹریو میں سوال ابھی ابو بکر صاحب بھی بتا رہے تھے پچھلے دنوں میں ان سے بھی اسی میں سے سوال ہوا تھا اور اڈریٹرن کے اندر میں نامی تفسیر کے حوالے اور کلامی تفسیر کے حوالے سے سوال ہوا ہے تو سوال تو وہی ہے جو ہم ابھی پڑھ کے جا رہے ہیں ابھی آپ کو پڑھا رہے ہیں اب ہم اگر یاد نہیں کرتے یا ہم نہیں دیکھتے اس کو تو وہ پھر responsibility ہماری بنتی ہے باقی چیزیں یہی آنی ہیں کوئی علم ایسا نہیں ہوگا کہ بہت مشکل چیزیں آپ کو آئیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں سے پڑھی ہوگی آپ کو پتا ہونا چاہیے بس کہ یہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اچھا جی اس کے بعد کیونکہ یہ topic ہمارا ہے تاریخ تفسیر کا تاریخ تفسیر میں اب تفسیر کی اقسام آجاتی ہیں یہ سوال بھی آیا ہوا ہے اور انٹرویو میں پوچھے جانے والا سوال ہے تفسیر کی اقسام خاص طور پر تفسیر بالماثور ہے اور بالرائے تفسیر بالماثور اور بالرائے اب اس کے اندرہ ہم کر لیتے ہیں تفسیر بالرائے محمود ہے اور مضموم ہے یہ اس میں آتا ہے اس کے جو مثالیں ہیں وہ مختلف تفسیر سے مثالیں اسے دی جا سکتی ہیں اب تفسیر بالماثور اس میں اہم اہم تفسیر کونسی ہیں یعنی ایسی تفسیر ہم نے یہ بات کر دی کہ ایسی تفسیر جو صحابہ کرام کے اقوال تابعین کے اقوال پر مشتمل تفسیر کو ہم کیا کہیں گے یہ تفسیر بالماثور ہے اور اثر سے ہے یہ لفظ کیا ہے اثر سے اب اس میں کون کونسی تفسیر ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا سوال پکا آ جاتا ہوتا ہے کہ تفسیر ابن کسیر اہم تفسیر ہے تفسیر بالرائے تفسیر بالماثور تفسیر بالرائے بالمحمود یا کوئی نہیں نن افتیس کا بھی آپشن آتا ہے تو آپ کو فوری پتہ چال جائے گا کہ یہ تفسیر بالماثور ہے اب تفسیر بالماثور کون کونسی ہے تفسیر ہے تبری تفسیر بالمعروف ہے معصور ہے تفسیر بحر العروم علامہ سمرکندی کی الكشاف البیان عن تفسیر القرآن معالم التنزیر اور ایسے ہی تفسیر ابن کسیر اور بھی الدرال منصور فی تفسیر المانصور علامہ جلال الدن سیوتی کی اور یہ بڑی بڑی معروف تفسیر جو ہے یہ سارے کی ساری جو تفسیر ہیں یہ کونسی ہیں تفسیر بالماثور کی اقسام ہے یہ تفسیر بالماثور کی اقسام ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں آگے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ بالماثور ہیں اور کچھ بر رائے ہیں بر رائے تفسیر کونسی ہوتی ہیں کہ بر رائے تفسیر ایسی ہوتی ہیں ایسی تفسیر جو مفسر اپنے اجتہاد سے کریں اپنی سوچ سے کریں اجتہاد سے کریں اس کو کیا کہتے ہیں تفسیر بالرائے اب تفسیر بالرائے کی میں نے محمود بھی بتا دی تو کونسی ہے تفسیر بالرائے محمود وہ تفسیر جو مفسر اپنے اجتہاد سے کریں اور اس کی بنیاد کلام عرب پر وجوہ دلالت اور جہلی اشعار پر اور مفسر اسباب نزول ناسکو منسوخ اور اقسام کراہ سے واقف ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ محمود ہے یعنی کہ تفسیر کے تمام اصولوں تمام لوازمات کو اگر پورا کرنے والا ہے تو بالمحمود اگر اس کو پورا نہیں کرتا جو اپنی رائے ایسی تفسیر جس کی بنیاد مفسر کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور بدتی نظریات ہو سکتے ہیں اس کو ہم بالمضموم کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو تفسیر الكشاف ہے علامہ جاراللہ کی یہ مشہور و معروف تفسیر ہے ان کی برائے کے ایک اہم مثال ہے اور اسی طرح تفسیر بالمحمود ہے اس کی جو معروف تفسیر تفسیر کبیر ہے اور تفسیر بیزاوی قاضی عبداللہ بن عمر بن محمد البیزاوی کی یہ برائے ہے اب فقی تفسیر میں آپ نے آپ کو بتا دیا اس میں کونکورچی تفسیر ہیں اس میں آپ کو یہ بتا دیا کونکورچی تفسیر ہیں اب ہم قرآن کی تفسیر کے ماخذ یعنی تفسیر کے ماخذ آپ کہہ سکتے ہیں تفسیری ماخذ یہ کتنے ہیں چار ہیں تفسیری ماخذ کتنے ہیں چار جی قائلی اپنا مائک جو ہے نا اپنا مائک میوٹ رکھیں اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تفسیر برائے جو ہے نا اس میں مفسر اپنی خواہشات اپنی باتیں یا اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ اس کی جو تفسیر کرتا ہے وہ برائے ہوتی ہے اور تفسیر برائے محمود میں جو مفسر ہوتا ہے وہ اپنے اشتہار سے کرتا ہے مگر اس کی بنیاد کلام عرب میں ہوتی ہے وجوہ دلالت مصرد ہوتے ہیں اور مفسر کا جو علم ہے اسباب النزول کا ناسخ منسوق کا اور باقی جو تفسیر کے لئے لوازمات ہے اس کو پورا کرنے والا ہے تو وہ بالمحمود پر آجا ہے اب تفسیر کے ماخذ ہے تفسیر چار طرح سے اس کے ماخذ ہیں چار یہ سوال بھی آیا ہوا ہے تفسیر کی قرآن تفسیر القرآن بالقرآن القرآن بالقرآن دوسری تفسیر کا ماخذ ہے القرآن تفسیر القرآن بالحدیث حدیث یعنی کہ تفسیر کی وضاحت جو حدیث سے ہو جائے اور اسی طرح بھی اقوال صحابہ اقوال صحابہ اور اقوال تابعی یہ چار ماخذ ہیں جیسے فقہ کے آگے ہم پڑھیں گے کہ فقہ کے بھی چار ماخذ ہیں بنیادی طور پر قرآن حدیث اجماع قیاس ایسے ہی تفسیر کے بھی چار ماخذ ہیں القرآن حدیث اقوال صحابہ اور اقوال تعبیر اب آپ میں سے ہر ایک کو گوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی ایک مثال اس کی ایک مثال اور اس کی ایک مثال اور اس کی ایک مثال یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سے تھوڑی تھوڑی اس کے حوالے سے آپ کو یاد کرنی چاہیے اور اس کی بہت زیادہ مثالیں قرآن کے موجود ہیں جیسا کہ یہ والی بھی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جاتی ہے یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جاتی ہے اور ایسے ہی جو ہے قرآن کی تفسیر حدیث بظلم وہ والی آیت بھی ہے وہ بھی اس کی تفسیر ان الشرق اللہ ظلم و نظیم اس کی مزاحت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایک مثال وہ ہمیں ضرور یاد دونی چاہیے حدیثوں کی جیسے نماز کے جو مختلف چیزیں ہیں نماز کے فرضیت ہیں اس کے رکعات ہیں اس کے اوقات ہیں وہ ساری چیزیں وہاں سے بل جاتی ہیں اور وہ حدیث بھی اسی بات پر دعا ہے یہاں تک آپ کے کام جہاں وہ تفسیر کی اقسام تک ہو چکا دی اب ہم نے جو بات آگے کرنی ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا ٹاپک ہے کچھ اس میں ہم وہ چیزیں نہیں ذکر کر رہے ہیں جیسا کہ اسرائیلی روایت کسے کہتے ہیں دیکھیں اسرائیلی روایت کی تعریف اسرائیلی روایات یہ پیپر میں اسی پرسنٹ سوال آ جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کون سی ہیں اور اس کو بیان کرنے والے کون سی ہیں اسرائیلی روایات ہوتی کون سی ہیں وہ روایات یعنی کہ اسرائیلیات وہ باتیں جو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے بکسرت منقول ہوں ہم ان کو اسرائیلی روایت کہتے ہیں ہم اس کو اسرائیلی روایت کہتے ہیں اس کی تین چار قسمیں ہیں تو اس کو بھی آپ نے وضاحت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں باقی اسرائیلی روایات جو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہے و حضرت عبداللہ بن سلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کعب بن احبار اور وہاں بن منبع یہ معروف معروف شخصیات ہیں جو اسرائیلی روایات کو بیان کرنے والے ہیں سو آپ نے ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی کافی ہو جائیں گی باقی مطلع قرآن کے جنرل سوالات بھی ہیں وہ بھی ہمیں کرنے ہیں انشاءاللہ اب آ جاتے ہیں ہم مختلف تفاصیر دیکھیں تفاصیر آپ کی بہت زیادہ ہے اب ہمیں کیا ساری تفاصیر کی مصنفین یاد کرنے کیا ہمیں ساری تفاصیر کی وضاحت یاد کرنے نہیں آپ کو کم از کم چار عربی پانچ اردو ٹھیک ہے اور دو تین دو یا تین دور حاضر کی تفاصیر کے بارے میں پتا ہو تو اس حوالے سے ہم صرف ان تفاصیر کا موضوع اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کچھ ذکر کریں گے وہ چیزیں بھی آپ نے غور سے دیکھ رہی ہے یہ ہم نے نوٹ بنائی ہوئے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ مدینہ کا تفسیری مقبہ فکر کون سا تھا تفسیری مقبہ فکر مدینہ منورہ اب مدینہ کا جو تفسیری مقبہ فکر یہ سوال آیا ہو ہے عبئی بن کاب آئیتن کل بھی یہ سوال آیا ہے مدینہ کا جو بنیادی طور پر تھا وہ عبئی بن کاب آپ انساری تھے ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے بس کہ تفسیری مقبہ فکر مدینہ منورہ عبئی بن کاب اس کے بعد جو آتا ہے وہ عراق کا تفسیری مقبہ فکر ہے وہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی یہ عراق کا مقبہ فکر اور اسی طرح آپ معروف عربی تفسیر کو دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا سامنے تعارف دیکھنا ہے عربی تفسیر کا تعارف تفسیر عربی تعارف حق اب سب سے پہلے ہم تفسیر ابن جریر اس کو دیکھتے ہیں ابن جریر تبری یہ تفسیر جو ہے تفسیر بالمعصور کی ایک اہم تفسیر ہے اور تبرستان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو تبری بولا جاتا ہے پورا نام کہے یہی چیز یاد کہنے والی ہے جام عربیان جام عربیان ان تأویل القرآن ان تأویل القرآن یہ اس تفسیر کا پورا نام ہے اور یہ کئی دفعہ پوچھا گیا پیپر میں اس لحاظ سے آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ سات سالوں میں یہ مکمل ہوئی ہے سات سالوں میں یہ تفسیر مکمل ہوئی ہے اور اس کی جو اہم اہم خصوصیات ہیں کہ اس کے اندر جامیت کے ساتھ جلاؤ تعدیل پہ بھی بیعث کی گئی ہے اور راج مسئلے کو واضح کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے ایک ذمہ داری تو آپ سب کے اوپر یہ ہے کہ آپ ابھی سے یہ تیعہ کر لیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کوئی بھی تفسیر پڑھنی ہے آپ نے وہاں پہ انٹریوی میں بتانی ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایک دو رکھو تین رکھو ابھی سے پڑھ لیں اس تفسیر کی جلدے کتنی ہے تفسیر کا مطبع کون سے ہے کھاں سے شائعہ ہوئی ہے لکھنے والے کون ہے کیا انداز ہے کیونکہ ایک دو تفسیر کے بارے میں یہ سوال ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تفسیر پڑھی ہے تو اگر وہاں پہ پڑھی ہوگی تو آپ بتائیں گے اگر نہیں پڑھی ہوگی تو آپ کل لگائیں گے تو اس کے اندر سے سوال کریں جب اندر سے سوال ہوتے ہیں تو پھر برشانی ہو جاتی ہے لہذا چیزیں وہی ہیں جو وقت کے ساتھ سمجھا جائیں اور وقت کے ساتھ چیزیں سمجھا جائیں تو یہ زیادہ بیس ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ نے عمرانیات پہ اور آپ نے بہترین انداز کے اندر یہ تفسیر بالباسور لکھی ہے جس کے اندر منقولی اور اقلی تفسیر میں اس کا اولین مصدر کی حیثیت حاصل ہے اور ایک اہم سوال اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تفسیر کتنی جلدوں پہ ہے یہ بھی سوال آجتا ہے تیس جلدوں پہ ہے اور اس کا لقب ہے کم تفسیر یہ یار رکھ رہے کم تفسیر جو ہے یہ تفسیر آپ زہر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنی معلومات اس کے بارے میں کافی اور یہ ہر تفسیر کے بارے میں نہیں یاد کرنی بلکہ چند ایک تفسیر کے بارے میں یاد کرنی ہیں جو سن رہے ہیں اس کو ابھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اب نیکس جو ہے وہ تفسیر ہے احکام کا کام کرتے تھے جساس کہتے چونہ ساس ٹھیک ہے چونے کا کام کرتے تھے اور اس وجہ سے آپ کا لقب یہ بڑھ گیا آپ کے اوپر احناف کا رنگ غالب تھا یہ ہنفی مقبہ فکر کی جو تفسیر ہے یہ فقی تفسیر سمجھے جاتی ہنفی مقبہ فکر یہ کون سی تفسیر ہے فقی تفسیر ہے احقام القرآن علامہ ابو بکر علی بن احمد علی ساس کی ایک اہم تفسیر ہے فقی تفسیر ہے اس کے بعد یہ جو تفسیر ہے اس میں فقی مسائل کا ذکر کسر سے موجود ہے اور غلق اور تعصم کا بھی اشکار نظر آتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ ہنفی مکتبہ فقی ایک نمائدہ تفسیر بھی بتائی جاتی ہے خیر یہ بنیادی طور پر تین جلدوں میں چھپ چکی ہے اچھا یہ جلدیں بدلتی رہتی ہیں زیادہ تر معروف چیزیں لکھی جاتی ہیں کیونکہ بعض اوقات جو مختلف مکتبے ہیں وہ اس کی جلدوں کو بدل دیتے ہیں یہ علامہ محمود بن عمر جار اللہ زبخشری علامہ زبخشری کی ایک تفسیر ہے اور یہ بیت اللہ میں زیادہ رہے ہیں یعنی مکہ میں زیادہ رہے اب مکہ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے جار اللہ ان کا لقب پڑ گیا جار کا لفظی مانا پروسی اللہ کا پروسی ان کے مکہ میں رہنے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گئے یہ معروف تفسیر ہے موتازلہ کی موتازلی عقائد اس کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھ رہے ہیں یہ تفسیر موتازلہ کی تفسیر ہے کیونکہ علامہ جار اللہ خود جو ہے وہ موتازلی تھے یہ سوال بھی کئی دفعہ ٹیسٹ اور انٹریویو اور آئیفل بی ایجیو انٹریویو میں یہ سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ دو سال کے اندر یہ تفسیر مکمل کی ہے اس میں اسرائیلی روایات نہیں ہیں مگر ضعیف روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں اس تفسیر کو ہم کہیں گے تفسیر بر رائے غیر محمود یعنی بل مسمون کہہ سکتے ہیں آپ اس تفسیر تفسیر کشا یہ بہت متسر انوار تنزیر یہ سوال بھی کئی دفعہ آ چکا ہے انوار تنزیر واسرار تابیر یہ معروف تفسیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بیزاوی قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر البیزاوی تفسیر بیزاوی یہ تفسیر بھی آپ نے اسے اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا اور یہ علامہ بیزاوی کی بہت اندہ تفسیر ہے خاص اور پر قوائد اور زوابط قوائد اور زوابط کے حوالے سے نحوی اور لقوی اور عدبی اس تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بہترین تفسیر لکھی ہے انتہائی مشکل ہے آسان نہیں یہ مشکل ہے اور اسی طرح موصوف نے ہر صورت کے آخر پہ جو ہے اس کی فضیلت پہ مبنی جو روایات چاہے وہ ضعیف ہیں چاہے وہ قوی ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ تفسیر بھی ایک جلد میں شائع ہوئی ہے اور یہ تفسیر بن رائیم محمود کے اندر آتی ہے اس کا نام پورا نام یاد رکھا ہے بس یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے مصنف کا بڑی اہم تفسیر سمجھی جاتی ہے اس میں ایک ہے تفسیر ابن کسیر اچھا جو جو سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ یاد کرتے جائیں تو انشاءاللہ پیپر آپ کا انہی سوال ات میں آئے ہے کیونکہ میں نے سیلیکٹیو چیزیں بنائی ہیں جس کو ہر سورت ٹچ کرتا ہے ٹھیک ہے اس تفسیر تو بہت جاتا ہے اب آپ ہر ایک تفسیر کو کریں گے تو مشکل ہو جائے گی لہذا ہمیں چند ایک تفسیروں کے نام کرنے ہیں اور چند تفسیروں کو تھوڑا سا تعریف کرنا تاکہ آپ کو پتہ ہو کس تفسیر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ تفسیر بالمعروب بالمعصور اور صحیح حدیث پر مجھول ایک اہم تفسیر ہے تفسیر ابن کسیر علامہ ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر اصل میں یہ تفسیر جو ہے جو ابن جرین کی تفسیر ہے ٹھیک ہے جام اور بیان انتال القرآن اس کا خلاصہ ہے اس کا کیا ہے خلاصہ ہے اس اس لحاظ سے تفسیر کے آغاز بھی انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے ربط آیات اسرائیلیات جو ہیں اس پہ بھی انہوں نے بحث کیا اگرچہ بہت جڑا پرحس کیا ہے اپنی اسرائیلی روایہ سے تو یہ اصل میں یہ تفسیر عربی زبان میں ہے اور اس کا نام تفسیر القرآن العظیم تفسیر القرآن العظیم اس تفسیر کا پران نام ہے یہ سوال بھی آیا ہوا ہے میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے مشکل نہیں ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اکثر علماء نے جو مدارس کے یا یونیورسٹی سب نے پڑھا ہوئے بس چیزوں کو ریوائز کرنا اور ابھی ہم جب جائیں گے سارے پورشنز کو پڑھ ہوئے تو پھر انشاءاللہ بہت زیادہ چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں گے تو اس کو آپ بس اتنا یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علامہ علامہ جلال سیوتی نے کہا تھا کہ اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئے اور ان دونوں جلال اصل میں محمد محلی کی تفسیر ہے علامہ جلال سیوتی کی بھی ہے جلال این ایک ان کی بھی تفسیر ہے اور ان دونوں مفسرین کا لقب جلال الدین تھا جلال الدین سیوتی کا اور اسی وجہ سے اس تفسیر کو جلال آئین کہتے ہیں یہ اصل میں سورہ قحف سے آخر تکہ رسولہ فاتح کی تفسیر اس میں لکھی تھی تو پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کے جو شاگید ہیں انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا یہ خطہ کاملے جتنی بھی تفسیر پڑی ہیں وہ سالی کے ساری تفسیر عربی تفسیر ہیں اب ہم بات کریں چند ایک اردو تفسیر میں اردو تفسیر میں آپ سب سے پہلے شاہ وللہ رحمت اللہ کا ترجمہ دیکھیں فتح الرحمن یہ ترجمہ ہے ان کا اور تفسیر بھی اسی نام سے معروف ہوئی امام شاہ وللہ بن شاہ عبد الرحیم دیل و رحمت اللہ نے برس غیر کا فارس زبان کا جو پہلا ترجمہ ہے فارس زبان میں یہاں پہ بھی سوال آتے ہیں کہ قرآن پاکستان یا برس غیر میں سب سے پہلی تفسیر کون سے لکھئے یا قرآن کا ترجمہ کون سا ہوا تو قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ جو ہے نا یہ برس غیر میں ہے بیسیکلی تو آتا ہے سندھ کے حوالے سے مگر معروف جو سوال آتا ہے نا وہ فارسی کا امام شاہ ولیلہ رحمت اللہ ہے فتح الرحمان کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر قرآن کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں بام محورہ ترجمہ پوچھا جاتا ہے تو یہ شاہ عبدالقادر یہ آپ نے لکھنا ہے اور باقی جنرل سلیس ترجمہ دیکھا جائے تو شاہ رفی الدین یہ ان کا ترجمہ ہے شاہ رفی الدین تو یہ سوال ان میں سے بھی اکثر سوال آیا ہوا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک سوال آجاتا تو وہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے تو یہ فارسی کا پہلا ترجمہ ہے اور پھر آپ کے بیٹوں نے اسی سلسل کو آگے پڑھایا تو اس میں تفسیر سورہ باقرہ اور سورہ آل عمران کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے تو امام شاہ رحمت اللہ کا اصل تفسیر مظہری تفسیر مظہری کون سی ہے قادی سناؤ اللہ پانی پتی یہ پانی پت سے مروف ہے ان کی پیدائیس چونکہ پانی پت میں ہوتی اس لیے یہ پانی پتی یہ ایسی نسبت لہوری کسوری ملتانی ایسی پانی پتی کی کیونکہ پانی پت میں پیدا ہونے والد اور دس جلدوں میں کتنی جلدیں ہیں دس جلدوں میں یہ اردو کی ایک مہترین تفسیر ہے جس میں حدیث کے جو بڑے حوالے دیئے گئے ہیں اور مصوف پانی پت میں وفات بھی وہاں پہ پائی تھی اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنے استاد مردہ مظر جانے جانا جان جانا کہ نام سے یہ تفسیر جو ہے وہ انہوں نے معروف ان کے نام پہ دکھی ہے اور انہی کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ انہیں تفسیر مظری لکھا تھا اور محدث انہ اور تصوف کے رنگ میں ڈھکی ہوئی یہ ایک اہم تفسیر ہے تفسیر مظری جس کو آپ نے یاد رکھنا اس کے محدث دیلوی یہ ان کا ترجمہ ہے یہ بھی پیپر میں سوال آیا موزع القرآن شاہ عبدالقادر محدث دیلوی نام یاد رکھنا ہے شاہ عبدالقادر محدث دیلوی صرف اب نام یاد رکھتے جائیں ان کا یہ بام حاورہ ترجمہ ہے جو انہوں نے پہلا کیا ہے اس کے بعد تفسیر القرآن بکلام الرحمن بڑی معروف تفسیر ہے مولانا صلی اللہ عمر صلی اللہ تفسیر سنائی کے نام سے تفسیر سنائی کے نام سے ان کی بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر القرآن یہ تفسیر بھی پوچھی جا سکتی ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن اور یہ مناظرانہ انداز میں لکھی گئی تفسیر ہے مناظرانہ انداز میں لکھی گئی ایک اہم تفسیر ہے مولانا صلی اللہ عمر صریع کی اور انہوں نے اس کے علاوہ اور بہت زیادہ کتابیں لکھی اور دوسروں سے ایک نمائی مقام حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تفسیر نائر المرام یہ ایک یہ ان کی تفسیر ہے ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے صرف یہ بریلی یوپی اتر پردیش انڈیا میں تھے اور انہوں نے وہاں سے لکھی تھی تو اس لحاظ سے یہ تفسیر المرام من تفسیر آیات احقام یہ اس تفسیر کا ایک پورا نام ہے اور اس کے بعد معروف تفسیر ہے مولانا عبدالحق حکانی کے فتح المنان مولانا عبدالحق حکانی کی اور آپ کی یہ تفسیر ہے آٹھ جلدوں میں آٹھ جلدوں میں ایک اہم تفسیر ہے اور یہ قرآن علوم کا انسائکروپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے بڑی اہم تفسیر ہے پھر ہمارے جو معروف تفسیر چلتی ہیں اس قرآن کس کی ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے ترجمان قرآن یہ تفسیر ہے مولانا عبدالکلام عزاد کی اور آپ کی پدائش مکہ محظمہ میں ہوئی تھی اور وفات ہندوستان میں ہوئی تھی ان کی تفسیر دو جلدوں میں مطبوع ہے مگر مکمل جو ہے وہ یہ نہیں ہے اس کے بعد معارف القرآن معارف القرآن اب معارف القرآن کس کی تفسیر ہے مولانا مفتی محمد شفی کی یہ تفسیر ہے مولانا مفتی محمد شفی یہ ان کی ایک اہم تفسیر ہے انفی مقبع فکر کے ہیں اور ان کی تفسیر مختلف زبانوں میں جس میں انگریزی اردو دون زبانوں میں یہ شائع ہو چکی ہے اور یہ انہوں نے پانچ سال کی محنت میں لکھی ہے مولانا مفتی محمد شفی نے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تفسیر جو ہے انہوں نے ان کا ذکر مولانا ادریس کانگلی نے بھی اپنی تفسیر میں معارف القرآن کے نام سے انہوں نے بھی شائع کی ہے اب ہم آخری تفسیر اور آخری باتوں کی طرف چلتے ہیں بڑی اہم تفسیر ہے جس کو آپ اپنے سب متعلیہ میں رکھئے اور تمام بیوروکریٹس جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ اس تفسیر کو لازمی دیکھتے ہیں اس تفسیر کے بارے میں لازمی آپ سے سوال کرتے ہیں اس تفسیر ابوالعالی مودودی رحمت اللہ کی ہے یہ ایک اہم تفسیر ہے اور آپ ہیدر آباد اکر میں پیدا ہوئے انگریزی میں اردو میں اس تفسیر کے تراجم ہو چکے اور دیگر زبانوں میں بھی اس تفسیر میں عقلی استطلال ہے اور سنسیفک اندار ہے سنوب بیان زوردار اس کے اندر استعمال کیا گیا دور جدید کے مسائل کے حوالے سے یہ ایک بہترین تفسیر ہے مفسق نہیں اس کے اندر جو ایک رسالے میں وہ لکھتے تھے مساء کے رسالہ تھا رسالہ ترجمان اور قرآن تھا اس کے اندر جو وہ لکھتے تھے تفسیر ایک رسالہ مساء تھا تو جو مساء میں انہوں ہے اور یہ انتہائی پڑھنے کے قابل ہے تقریبا یہ چھے جلدوں میں موجود ہے چھے جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے تفہیر قرآن کے بارے میں آپ میں سے ہر ایک کو لازمی پتا ہونا چاہئے اس کے بعد تدبر قرآن یہ مولانا امین احسن اصلاحی کی اہم تفسیر ہیں بس اس کا نام یاد کر سکتے ہیں اور یہ بھارت کے زیرہ عظم گھر کے اندر پیدا ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ آپ مہنامہ جو مساق ہے ایک رسالہ تھا اس کے اندر تفسیر لکھتے تھے مولانا امین احسن اصلاحی جس سے یہ تفسیر انہوں نے لی تھی اور مولانا مدودی کے جو رسالہ ہے ترجمان القرآن اس سے متاثر ہو کہ مین اصلاحی نے مساق میں لکھنا چلو کیا پھر مساق اندر جو تفسیر لکھی وہ تدبر قرآن میں آگئی اور ترجمان القرآن میں جو مولانا مدودی نے لکھی وہ تفہیم القرآن میں چلی گئی تھے شخص تھے اور آپ کی تفسیر پانچ جلدوں میں موجود ہے پانچ جلدوں میں پی کروشاہ ازہری ان کے یہ تفسیر ہے اس تفسیر میں ہر صورت سے پہلے صورت کا تعارف اور اس کا محور اور اس کے اہم اغراض و مقاصد انہوں نے ذکر کی ہے اور اس کے بعد تفسیر احسن اور بیان مولانا صلاح الدین یوسف کی ایک بہترین تفسیر ہے آپ مقبہ دار السلام کے شبہ سے وابستہ تھے اور ساری دن کی آپ نے قرآن کی خدمت کی ہے اس طرح آپ تحصیر القرآن دے سکتے ہیں مولانا عبد الرحمن قیلانی رحمت اللہ ان کی ایک بڑی تفسیر کو بہت مناسب انداز کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے اس تفسیر کو بھی آپ انداز میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تفسیر ماجدی ہے مولانا عبد الماجد دریاء آبادی کی یہ تفسیر بھی اہم ہے اور یہ فیضاباد اور لکھنو کے درمیان دریاء آباد ایک علاقہ جہاں بھی موجود اس کے علاوہ ہم کچھ شیعہ کی تفسیر ہیں اور کچھ قادیانیوں کی تفسیر ہیں بس ان کو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کرے گے وہ آپ خود انشاءاللہ چند چیزوں پڑھ سکتے ہیں ان کو ٹچ دے سکتے ہیں تو تفسیر کا موضوع جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ ایک تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو اب مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مشکل چیزیں ضرور ہیں اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اتنی چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے ہم نے بہت زیادہ تفسیر نہیں بتائی اور بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں تفسیر کے بارے میں سوال نہیں آتا ایک سوال آنا ہے تو آج آپ کا تپک تھا وہ ہے تاریخ تفسیر بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ذکر کر دی ہیں کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی مگر جب آپ اس کو ایک سے دو دفعہ پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ نہیں جائے گا کہ آپ پہ یہ پورشن انشاءاللہ تلقبر ہو جائے گا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مختلف تفاصیر کو تسلی کے ساتھ پڑھ رہے اور ان کے مصنفی جلدیں اور تفسیر کہاں سے شائعہ ہوئی یہ والی یا ان کے اندر مسائل کور سے بیان کیے گئے جتنے آپ کو بتائیں اتنے کار لیں تو کافی ہیں پیپر اسی میں سے سیلیکٹ بنیادی چیزیں اس کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں تو بھر یہ جس نے امی کیا ہے یا شادو تلال میں کیا وہ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں میں نے اپنی طرح سے پھر بھی کوشش کی ہے مختصر مگر جامع انداز کے اندر آپ کوئی چیزیں بتائیں پھر بھی بہت ساری چیزیں اببول حق حقانی چیزیں چیزیں سار پلیز پہم سار پکس سرما دیں پلیز سار سرما 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 ایفری تیجو خواهر موسیقی